بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے یہاں بورڈر پہ ہمارے ایک میجر شہید ہو گئے میجر علی جوال جن کا نماز جنازہ کوئٹا میں پشابر میں ادا کر دی گئی کوئٹا میں ان کو سپردخاق بھی کر دیا گیا انتہائی افسوسناک بات ہے کہ دو ملک جو کے آپس میں ہمسائی ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی چیز ہے افغانستان پاکستان کے تمام احسانات کو بھولتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور اس طریقے سے کشیدی بڑھا رہا ہے اس تمام چیز کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ا فاروق حمید صاحب سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے فاروق صاحب افغانستان کے اوپر ہم نے کیا کیا احسانات نہیں کی ان کے ریفیوجیز کو ہم نے رکھا ان کے وہاں دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش ہم نے کی کالبان سے امریکہ افغانستان کے مذاکرات ہم نے کرانے کی کوشش کی اس کے باوجود بھی ہے بلا اشتیال فائرنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات بلکل تو صحیح ہے یہ جو اپنے ہمارے میجر علی جواد شہید جو یہ شہدت ہوئی ہے کل میرا خالہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کہلے پچھلے تیس چالیس ساتھ میں بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی ایسی صورتہ نہیں ہوئی کہ افغان فائرنگ کی وجہ سے تورخہ مورڈر پر یا ویسٹین مورڈر کے اوپر کبھی ایسا جو ہے واقعہ پہلا ہوا ہو اور میرا خالہ ہے کہ جو ہماری پالسی ہے ویسے تو دیکھیں ہم اسکلیشن تو نہیں چاہتے ہیں ویسٹ پرش میں نہیں ہے لیکن میرا خال ہے کہ ہم نے ان کو ایک بفٹنگ رسپونس دیا ہے جس طرح ہم انڈیا کو بھارت کو ایسٹین بورڈر پہ جب لائن آف کنٹول پہ یا ایسٹین بورڈر پہ وہ وائلیشن کرتے ہیں تو ہمارے سٹینڈر پریکٹس ہے کہ پوچھنا نہیں ہے ان کو جو ہے نا ایک ایک ٹھیک طریقے سے فورس فورس جواب دیا جائے بلکل میرا خال ہے کل جو ہم کچھ خبریں یہ بھی سننے تھے کہ افوان کافی چوکی ہیں جو ہیں ان کی جو پوسٹ ہیں اکراس دو بورڈر وہ شاید کچھ ڈسٹروئی بھی ہوئی ہیں کچھ ہم نے کیپچر بھی کی ہیں لیکن میرا خال ہے اس کے بارے میں جب تک آئی ایس پی آر جو ہے وہ آکے سیچویشن کو کلیریفائی نہ کرے کہ پیشل تین دن میں وہاں کیا ہوا ہے ہمارے میجر علی جواز شہید کا تو چلے ہمیں معلوم ہیں کچھ سویین بھی ہیں کچھ اور اہلکار بھی جو زخمی ہوئے ہیں افغانستان کے سائٹ پہ بھی کہتے ہیں ان کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے تو میرا خال آئی ایس پی آر کس پہ تھوڑی بہت کلیریفیکیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اگر جب کبھی بھی افغان فورسز اگر اس قسم کی اشتیال بلا اشتیال فائرنگ کریں تو ان کا موہ توڑ جو ہے وہ جواب دینا چاہیے ایک سے یہ بات دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک مرتبہ افغان پالیسی کو پھر دیکھا جائے دیکھنا اگر یہ بیچ میں ایک سیٹ ٹیک آیا ہے تو اسے بھی اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام دروازے باتشیت کی بھی ختم ہو گئے ہیں وہ جو پیس پروسس کو ہم چلا رہے تھے اور بڑی سنساریٹی کے ساتھ چلا رہے تھے وہ تو ڈرون اٹیک مستی کی امریکنز نے اور ڈرون اٹیک ملہ اختر منطور کے اوپر کر کے انہوں نے سارا معاملہ جو اس کو سب اٹاچ کر دیا لیکن ابھی بھی میرا خال ہے کہ نوٹنگ از لاس اس پیس پروسس کو پاکست پاکستان جو ہے سنساریٹی کے ساتھ آگے چلا ہے میرا خال ہے کہ ایٹ ی ہائیس لیول پر ہی بھی اور میلٹری تو میلٹری لیول پر بھی میرا خال ہے دوبارہ جو باتشیت ہے اس کو بہال ہونا چاہیے باتشیت ہے ہم شور بہال ہوگی لیکن اتے سیم ٹائم ابھی ایمیڈیٹ رسپونس دینا وہ اچھا ایمیڈیٹ رسپونس دینا ہے جی طرح بیفٹنگ رسپونس ان کو ملنا چاہیے فاطمی صاحب بڑا ایمپورٹنٹ ٹائم ہے ابھی پاکستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی ضرورت ہے فورن منسٹر کی ضرورت ہے کدھر نئے تمام پر دنیا کے اندر پرائم منسٹر بیمار ہوتے ہیں علاج کراتے ہیں اور دنیا کا نظام چلتا ہے اور یہ کوئی نظام نہیں ہوتا جو صرف ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو اور دوسرا فاروق صاحب نے جو بات کی میں اس پر تفسرہ کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو دوبارہ ریوائب کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ریوائب کس نے کرنی ہے کیا یہ فاطمی صاحب کریں گے کیا یہ ستاجزیز کریں گے ان دونوں کے گروپ تو آپس میں جگڑ رہے ہیں کیا کوئی فورن منسٹر ہے جو اس کو کرے گا کیا فورن پالیسی پاکستان کی سیولین گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریوائب کر سکے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی یہ فورن پالیسی کے معاملات ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں جب مختلف لوگ مختلف انداز میں فورن پالیسی کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ ایک انپروفیشنل طریقہ ہے جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اپنے دوستوں کو لوز کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر غربت ہے جہالت ہے بہت زیادہ دہشتگردی ہے بہت زیادہ مسائل ہیں انسانی زندگی کی مشکلات ہیں دونوں ملک ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو ریلیف راہم کرنے کی بجائے آپس میں جھگڑ رہے ہیں گولے اور بھاروت کی جو ہے یہ فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اسلے کا سامان ہے بھاری اسلہ پہنچایا جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کو دیکھیں میں افغانستان کے بارے میں ایک سنگین صورتحال یہ ہے کہ جو افغانستان کا امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر یہ ایک شک یہ بھی ہے کہ جب انٹرنل سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان پہ اس کی مدد کرے گا اس میں کرے گا اگر یہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس کے کنسی کونسل بہت سنگین ہو سکتے ہیں افغانستان کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایگریشن نہیں کریں گے بلکہ معاملات کو سفارت کاری کے ذریعے نپٹائیں گے پاکستان کے بھی یہ مفاد میں ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتا ہے اگر ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کی پالیسی کے اوپر گامزن رہیں گے دونوں ملک پاکستان ہو یا افغانستان ہو تو اس سے یہ معاملہ حل ہونے کی بجائے ذرا علجتہ نظر آ رہا ہے چاہتا ہم بجائے کہ پیسفل ہی ساری چیزیں سال وہ لیکن دونوں ریسپرکیٹ تو کریں اگر وہ انڈیا کے ایمان پر یا امریکہ کے ایمان پر یہ شیطانی کھیل کھیلتے رہیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ آج باندھ کے بیٹھ جائیں یہاں پہ کہ جناب میں ہم نے ان کے ساتھ ڈائیلوگ نوں پہ کرنا ہے تو لہذا افغانی نراض میں ہو جائیں یہ کام تو نہیں ہو سکتا دیکھنے جواب دینا ہمارا حق ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ لائن اوف کنٹرول پر ان کو اس طرح کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کریں گے لیکن دو تین چیزیں دیکھیں انڈیا نے امریکہ کی بات کی امریکہ کے تو آلڑی دست ازار فوجی موجود ہیں اباما نے تو آلڑی امریکی فورسز کو زیادہ اختیار دے دیئے وہاں پہ افغان تالیبان کے حوالے سے ائر سٹرائکز کریں آپ ڈرون سٹرائکز کریں یہ کہ انڈیا کا بھی افغانستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی اگریمنٹ ہے مجھے صرف یہ خچہ ہے کہ اگر یہ جان کے معاملات کو طول دیں گے اسکلیشن کریں گے تو یہ آپ کو پتہ یہ بسکلی انٹریگرز ہیں افغان جو ہیں ان کی تاریخ ہے یہ انٹریگر کرتے ہیں سادشی اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ انڈیاں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ افغانستان کے اندر انٹرون کریں اور وہ اپنی کوئی فورسز وہاں پہ لیا ہے دیکھیں نا یہ چیز ہو سکتی ہے ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں لکھنا چاہیے دوسرا امپورٹن پوائنٹ اگر یہ معاملہ ستا چلتا ہے جس ہم نے چند دن تہلے بھی کہا تھا یہ افغان دیکھیں نا ہم کراچی والی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کیونکہ لینڈ لاک ملک تھے ہم وہ ان کو روک نہیں سکتے انٹرناشنل وہ قانون ہے بغیرہ ان کا وہ نہیں کر سکتے لیکن جو ہم نے کوئی سپیشل دیا ہے اپنا یہ اپنا فائدہ کہ آپ واگا کے تھو انڈیا کے ساتھ تجارت کریں ان کے ٹرک آتے ہیں اور جناب وغیرہ وہ جو ہے نا ہمیں سسپینٹ کرنا چاہیے اگر ہم سلالہ کے حملے کے بعد امریکہ کے گراؤن لائن آف کمیونکیشن آٹھ مینے کے لیے بد کر سکتے ہیں ایک سپر پاور کے تو افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ وغا کوئی امرو سوچنا پڑے گا ہمیں دمارہ لیکن افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ اور بھارت کے جانسے میں آ کر اپنے مفادات کو وہ پسے پردہ چھوڑ جائے اپنے ملک کے اندر ایک بار پھر خانہ جنگی شروع کر دے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ایک بار پھر تعلقات خراب کر دے تو افغانستان کا اب ڈیسیشن ہے کہ وہ آگے کس طریقے سے چلتے ہیں لیکن ایک چیز آگے نہیں بڑھ رہی کیا چیز آگے نہیں بڑھ رہی نظرین ٹیو آرز کے حوالے سے کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھ رہی آٹھویں ٹیو آرز کے حوالے سے میچنگ ہو گئی لیکن کچھ آگے نہ بڑھ پایا ڈیڈ لاک برقرار ہے اپوزیشن اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی ہے حکومت اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی ہے تنویس صاحب ہونا کیا ہے کب بنے گے جوڈیشن کمیشن کب آئیں گے ٹیو آرز صاحب نے دیکھیں جی اگلے جلاس کی تاریخ بھی تیع نہیں ہو سکی شاہ محمود قریش صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانس نہیں اور جو اس طرح کی چیزیں حکومت کیا کہتی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جس بندے کا نام پاناما لیکس میں ہے ہی نہیں آپ سارا بدہ اسے ایک بندے کے اوپر ڈال رہے ہیں باقی لوگوں کے اوپر بھی تو آپ کریں آپ پھر جو دوسرے کرائم ہیں جنہوں نے کرزے ماف کرائے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے آپ ان سارے لوگوں کو بیل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم یہ جو حکومت کی طرف سے چار نکات آئے تھے ہم نے ساڑھے تین نکات جو ہیں وہ مان لی ہیں ہمارے ٹی او آرز جو ہے یہ حکومت نہیں مان لی میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ٹی او آرز یہ کمیٹی جو ہے یہ فیصلے پر نہ پہنچ سکی تو یہ توہین عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی اس لیے کہ عدالت کا حکم نامہ موجود ہے کہ ان کو مل کے ٹی او آرز بنانے ہیں اور ٹی او آرز کے تحت ہی کاروائی ہونی ہے دوسری بات یہ ہے کہ باہر جو طفان میڈیا کے اندر ہے یہ میٹنگ کے اندر تو کال تھا ہی نہیں ایمکیم نے تجویز پیش کی انہوں نے کہا جناب اتفاق کے رائے سے چلیں گے سارے لوگوں نے اس کی تائد کی کوئی عاموں کا توفہ بھیج رہا ہے کوئی کہکے لگا رہا ہے کوئی مزاگ کر رہا ہے کوئی تفسرے کر رہا ہے یہ جو سیریس نیرز میڈیا کے اندر ٹاک شوز کے اندر دکھائی دے رہی ہے وہ نہیں تیسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ڈیڈ لاؤک ہے اس میں حکومت کی جان اٹکی ہوئی ہے یہ ڈیڈ لاؤک اگر ختم ہو گیا تو حکومت کے لیے مشکل دن شروع ہو جائیں گے اس لیے حکومت کا انٹریسٹ ہے کہ اس ڈیڈ لاؤک کو جاری رکھیں یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے یہ جو عالمی سناریو بن رہا ہے اس کا ایک پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹکس پہ بھی امپیکٹ ہے سلاب آ گیا جہاں جنگ لگ گئی تو پاکستان کی حکومت کے لیے اس کے اثرات اسے بچنا مشکل ہو جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ٹی او آر پہ کنسنسز نہ ہوا تو دو کروڑ عوام کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے دو کروڑ ووٹ تو وہ لینی سکے سڑکوں پہ کیسے آ جائیں گے وہ سڑکوں پہ کتنے کو لائیں گے وہ بھی دیکھنا ہے definitely وہ point is valid لیکن ٹی او آر طول دے نا کیا واقعی میں جس طرح تنمیر صاحب نے کہا وہ حکومت کی مفاد میں بے دیکھیں کسی نے خوب یہ کہا کہ گورنڈ نے خوب کھلایا ہے اب اپنا opposition party کو اور یہ ٹی او آر کمیٹی جو ہے ذہری باتوں کو چار پانچ ہفتے تو جسے آرام سے بڑے مل گئے اور یہ معاملہ چل رہا ہے اپرل سے چل رہا ہے اب دیکھیں نا جولائی آنے والا ہے پھر ذہری بات آگے اید ہوگی اس میں چند چھوٹیاں ہو جائیں گی بغیرہ بغیرہ میں سمعتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آر کی ناکامی ہے کمیٹی کی یہ ایکچولی پارلیمنٹ کا فیلیر ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بنائیں گے opposition کی اور یہ اپنا گورنمنٹ کے ممبرز کے اوپر اور speaker national association تو اگر پہلے ویسے تو کہتے تھے جی تمام مسئلے جو اس کا حل پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اس مسئلے کو حل کریں نا اس کا مطلب پارلیمنٹ پاکستان کی فیل ہو گئی ہے ٹی او آر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اوٹیز لادہ ٹی او آر کمیٹی کو disband کرنا ہے اس کی کوئی حصیت نہیں رہی پھر کیا کریں آگے سنیں Honorable Chief Justice پاکستان جو ہیں جس طرح ان کا ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا وہ لگتا وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے کیونکہ جب ٹی او آر بھی کوئی نہیں بنیں گے تو سپریم کورٹ کا کمیشن کیسے بنے گا وہ معاملہ بھی چلا گیا وہ علیہ دا بات ہے کہ Chief Justice صاحب نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیکمٹ دی ہے حالانکہ وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے شاید جب وہ کیسے سن رہے تھے انہوں نے کہا جے ایکسٹر آرڈنی صورتحال میں پھر ایکسٹر آرڈنی فیصلے بھی ہونے چاہیے ہیں تو میں تو Honorable Chief Justice صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایکسٹر آرڈنی صورتحال ہے اس کا بھی آپ جو نے اس کا ایکسٹر آرڈنی حل جو ہے وہ نکالیں تو پارلیمنٹ فیل سپریم کورٹ سامنے نہیں ابھی آ رہی نیب ایف آئی ایف بی آر وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر دیں تو جب تمام آپشن آپ کے فیل ہو جائیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپشن رہ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام پر سڑکوں پی نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے یہی ہوگا نا اور یہی وہ امراض سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں وہ تو ٹیو آرز کمیٹی کے اندر موجود ہے نا وہاں حل نکالنے کی کوئی اسی لیے حکومت کے لوگ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ٹیو آرز سامنے لائیں جس کے تحت پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھانے کے لیے مفامت کروائی گئی ہے دیکھئے بات یہ ہے پارلیمنٹ میں جو معاملہ تیہ ہو سکتے ہوں اسی میں ملکہ بھلا ہے آپ پہلے بھی آپ نے سڑکوں پہ آگے دیکھ لیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مزارے ہوئے پارلیمنٹ تک پہنچ جائے ٹی وی پہ اٹیک ہوا دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھئے ایمکی ایم جو ہے یہ سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتی اے این پی نہیں آنا چاہتی نور لیگ نہیں آنا چاہتی دوسری جماعتہ نہیں تو آپ آ کے کیا کر لیں پہلی بات یہ ہے کہ اے این پی تو ان کے نیچرل الائے ہیں وہ تو کبھی آئیں گے نہیں ٹھیک ہے نا جی پیپرز پارٹی کا بھی بھی شک ہے لیکن میرے خالے ایک پی ٹی ایک وحید پارٹی ہے جماعتہ سامی کو بھی انہوں نے پروچ کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا پولیشن ہوں لیکن پاکستان کے عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے وہی ایک لاسٹ آپشن رہ گیا ہے پاکستان کی عوام نے اپنے نمائندے پھیجنی ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے نمائندے عوام کے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر کتنا پریشر ڈالتے ہیں ابھی وہ بھی دیکھیں گے ٹی او آرد کی آٹھویں میٹنگ فیل ہوگے لیکن یہ آٹھ کا ہنسہ بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک اور آٹھ کا ہنسہ آ رہا ہے آٹھ سال بعد پاکستانی جو ہے وہ امریکہ کے اندر لابینگ فرمز ہائر کرنے کا سوچ رہے ہیں جو پاکستان ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے امریکہ کے اندر اپنے مفاد کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پھر سے لابینگ فرمز لے کر آئی جائے مشارف صاحب کے زمانے میں یہ بند ہوئی تھی لابینگ فرمز لابینگ کرنا اس کا ہمیں کافی نقصان ہو گیا آٹھ سال کا وہ گیپ پور کر پائیں گے آہ میرے خالہ کرنا تو پڑے گا اور یہ میرے خالہ ہمارے جو فورن پالیسی کا ریویو ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے یہ تمام ڈیمیج کنٹرول کرنا کیسے حالات کو دوبارہ جس طرح آٹھ دس سال پہلے ہماری جو فورن پالیسی کے انیشیٹیف تھے کیا میں بھی اس سے معاملہ چل رہے تھے کیسے ان کو یہ تمام جو ایک نیگٹیو پروسیس کو کیسے جو ریورس کیا جائے اب اس میں یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ جی ہم وہ لابین فرم ہائے کریں گے دیکھیں میں چار پانچ سال اس سسٹم میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ لابینگ کیسے کام امریکہ میں چلتا ہے پیسہ کانگرسمن سنیٹر مجھے آج بھی یاد ہے کہ جناب جب ایف سکسین کا نائنٹی ایٹ والا جو پران ایشو تھا تو ایک بڑے پرمنٹ سنیٹر تھے سنیٹر چارلز شومر نیو یورک کے ٹھیک ہے نہیں اب ہم نے اور وہ پاکستانی کے بڑے کلوس تھے تو ہم نے پاکستانی کمیونٹی کو پروچ کیا کہ جناب آپ ان کو کہیں ہم ایک پوزیٹیو سٹیٹمنٹ چاہیے ان کی طرف سے ان کا لوکل سنیٹر لوکل کانگرسمن آتا ہے تو اس کے وہاں پہ بچی تو ہوتی ہے ایشو دسکاس ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم چاہتے آپ کریں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ لوگ چیک لکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ کون سے چیک ہے ان کا یہ تین سو چاہ سر ڈالر ہر پاکستانی لکھ رہا ہے اس کانگرسمنٹ کو دیں گے اس کے سٹارف آفٹر کو یہ ہم اس کو اس کے کیمپین کے لیے تو وہاں پیسے دیتے ہیں تو آپ کو سٹیٹمنٹ مل جاتی ہے تو لابنگ یہی ہوتی ہے آپ فرم کو ہائر کریں وہ جنہ آپ جائیں گے کیپٹل ہل پہ سنیک پہ ان کے لاؤ میکرس کو نیچے سے وہ پیسہ بھی لگیں گے ہم ان کو پیسہ دیں گے یہ چلتا ہے لابنگ جو ہے ایک پقیر ریکنگائید انڈسٹری ہے لیگل ہے واشنگٹن کے در پھر ہم ایسے اپنے پارلیمنٹیریانز کو کہتے رہتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں وہاں بھی تو یہی کام چل رہا ہے تنبیل صاحب دیکھیں جب بینظیر دور میں لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی تو جمہوری حکومت پہ سب سے بڑا الزام یہ لگا تھا کہ اتنے لاکھ ڈالر جو ہیں وہ لابنگ فرم کو دے گئی اب نہیں ہے تو اب اس کے اوپر الزامات لگنے چلو جائیں دیکھیں ایک لابنگ فرم یہ اچھی بات ہے پاکستان کا ایمج بہتر ہونا چاہیے پاکستان کا کیس بہتر طریقے سے امریکہ کے اندر جو ڈسین میکرز ہیں ان کے سامنے پیچھونا چاہیے لیکن ایک جو لابنگ فرم ہے یہ متبادل نہیں ہو سکتی اچھی گورننٹس کا جو پاکستان کے فارن آفیس کو جو فیصلے کرنے ہیں جو اچھی پولیسیز بنانی ہے جو پرسو کرنا ہے اپنے کیس کو فارن آفیس نے اگر اس میں کتاہی ہے اس میں سستی ہے آپ کا افزیر خاجہ نہیں ہے تو ایک اکیلی لابنگ فرم سے یہ توکو رکھنا کہ وہ پاکستان کے سارے فارن پولیسی کے مسائل حل کر دے گی میرے خیال جی مناسب نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ہماری یہ جو کافی ادارے امریکہ میں ایک اپنا اگرادہ All Pakistan North American Association کے بڑے ڈاکٹرز کے بڑے ادارے یہ لوگ ماظرین میں بڑے متحرک رہے ہیں جتنے پاکستان پر سینکشن لگے پریسل ایمینڈمنٹ آپ کو یاد ہے پھر براؤن ایمینڈمنٹ بات میں ہے یہ پاکستانی کمیونٹی انہوں نے بڑا کام کیا بڑا رول ادا کیا تو ان کی اپنی لابنگ ہوتی ہے پاکستانی کمیونٹی کی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایک لابنگ فرم ہائر کرنی چاہیے جو افغانستان کے معاملات جی کرے ایک لابنگ فرم ایڈیا کے لیے کرنی چاہیے ایک ایران کے لیے ایک سعودی عرب کے لیے ایک دوسرے کے لیے بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو درست کرنے کی طرف جو ہے توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ہم جس طرح سے اپنے ساری دنیا ہی خراب نہیں ہے ہم ہی سو فیس سے درست نہیں ہے یہ بات بھی بالکل مناسب نہیں ہے ہماری جو گھر کے اندر غلطیاں ہیں ہم اپنے دوستوں کو کیوں لوز کرتے جا رہے ہیں کیوں ہمسائیوں سے تلقات خراب ہیں کون سے اہم فیصلے تھے جس پہ ہم عالمی برادری کی توقعات پر پورے نہیں اترے کون سے چیزیں ہیں جس کے اندر ہم نے ڈلے کیا ہے ان چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے اب تلیل صاحب دیکھیں دو چیزیں فورن آفیس کے والے سے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ریٹائرڈ گریٹ ٹونٹی 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 ٹو کی آفیس ہیں ان کو دوبارہ ڈپلیمیٹس کو ہائر کر کے ان کے امبیسٹر لگا دی یہ کونٹریکٹ والا کام جو ہے ختم ہونا چاہیے اس میں فورن آفیس کے اندر بھی لوگوں کی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جناب ہم نے آگے بڑھنا یہ پھر ریٹائر ہو کے پہلے بھی مزے لیتے ہیں اب آکے پھر بیٹھ گئے دوسری چیز یہ ہے ایک وقت ہوتا تھا فورن آفیس میں ہم ریگرلی سنتے تھے ہر چار پانچ چھ مینے کے بعد جب کوئی بڑا ایشو ہوتا تھا کہ پاکستان کے جو ہائی کمیشنر امپورٹنگ کیپنلز میں ان کو اسلام آباد بلائے جاتا تھا ان کو پرمیر شب سے ملاقات کرائی جاتی تھی ان کو بریفنگ دی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کے پوائنٹ ویو ہے جو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اب اس طرح کی چیزیں ختم ہیں اب ڈپلومیسی کے اندر بھی سستی آگئی یا لابینگ ہونے ہی رہی تھی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے تھی اس لیے پاکستان کے وفادات کو کوئی سیف گارڈ کرنے والا امریکی کانگریس میں موجود نہیں تھا لابینگ فرم تو ہائر کر لی لیکن اپنے امبیسیڈرز کو بھی ایکٹیو کریں ڈپلومیسی کو بھی ایکٹیو کریں تاکہ ایک طرف تو وہ لابینگ فرمز کام کریں دوسری طرف ہمارے اپنے پاکستانی بھی کام کر رہے ہو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر تمام چیزیں صحیح کرنے کے لیے ایک چیز جو کہ پوری دنیا کے اندر مسئلہ کر رہی ہے چیز نہیں دائش دائش جو ہے پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ عجیب و غریب سے یہ ایک وبا بن کے پھیلتی چلی جا رہی ہے دائش کے سربرا کے موت کی خبر سامنے آ رہی ہے ایک ایسی خبر رسائے ایجنسی جس نے جو کہ مطالق ہے اس سے دائش سے اس نے یہ بات سامنے لے کر آئی ہے اور عراق کی بھی ایک اسی طرح کی فرم جو ہے یہ اسی طرح کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اببو بکر البغدادی کی خبر کنفرم نہیں ہو پائی کسی بھی ایسی جگہ سے جو سرکاری ہو دیکھیں ایک برطانوی اخبار نے اس بارے میں خبر دی ہے ترکی کے اخبار نے دی ہے عراق کے خبر نے خبر دی ہے لیکن کسی سرکاری ادارے نے نہ امریکی حکام نے نہ ایون دائش کی طرف سے اس کی تصدیق ہو سکی ہے یہ خبر چاندن پہلے آئی تھی کہ اببو بکر بغدادی جو کہ دائش کے سربراہ ہیں یہ ایک فضائی حملے کے دوران چاندن پہلے زخمی ہوئے تھے یہ آخری اطلاع تھی جو ہم تک پہنچی اس کے بعد ہمیں نہیں پہتا لیکن اگر یہ خبر درست ہے کہ اببو بکر بغدادی یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکی نائٹ کلاپ پر حملے کے بعد وہاں پہ کچھ جو فورسز ہیں ان کے حملوں کے میں تیزی دیکھی گئی ہے اگر اببو بکر بغدادی اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں تو یہ دائش کا بہت بڑا نقصان ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دائش کی تحریک کے اوپر ہوگا لیکن چونکہ ابھی تک نہ تو دائش نے اس کی تصدیق کی ہے نہ نئے خلیفہ کا نام سامنے آیا ہے نہ ہی امریکی اس کو ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ خبر جو ہے اس کی جو صداقت ہے اس کے بارے میں کیا مزید تفصیلات ساتھ لیکن امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ ہر فرنٹ پہ دائش اس وقت ریٹویٹ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا وہ ریٹویٹ کر رہے ہیں سیریا میں وہ ریٹویٹ کر رہے ہیں انہوں نے جتنی تیریٹری وہاں پہ گین کی تھی وہاں پہ سیرین فورسز اور یہ جو پرو ویسٹنگ فورسز جو ہیں ریبل گروپ وہ آگے ایڈوانس کر رہے ہیں نمبر دو یہ اراک کے اندر وہاں پہ بھی دائش کو جو ہے اب وہ ناکامی کا جو ہے شکست کا سامنا ہے فلوجہ جو ہے ان کو پورا انہوں نے گیرے میں لیا ہوئے اراکی فورسز نے اور باقی اور تو لہذا افغانستان میں دائش نے جو اپنے آپ کو اسٹیابنش کرنے کے کوشش کی افغان طالبان نے ان کو ننگرہ ہار میں ایک دو اور پرومیسز میں ان کو کاؤنٹر کیا ان کو چیلنج کیا وہاں پر انہوں نے کیا تو میرا خوالہ اچھی بات یہ ہے کہ اوورال دائش کی جو سفنت ہے اس میں اب کمی آ رہی ہے اور یہ پاکستان کی بچی خبر ہے کیونکہ پاکستان میں یہ دائش آلے آنا چاہتے تھے ہو جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو کیا کمی آ رہی ہے تو ایک کہیں کمی کہیں زیادتی ہو رہی ہے نہیں جی اوورال آپ دیکھیں ان کو ہر فرنٹ پہ اور وہ کوشش بھی کر رہی ہیں اور اتنی زیادہ کوششوں کے باوجود ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ختم یہ نہیں میں کہتا ہوں اور ایٹ ختم ہو جائیں گے لیکن جو ان کی انہوں نے اپنا جو ایک وہ خاص ایک کنگڈم بنا لیا تھا وہ کیلیفٹ بنا لیا تھا وہ تیریٹری ان کے پاس سیرے راک میں وہ کم از کم اب شرنگ کر رہی ہے لیکن اگر پھیل جائے فاروق صاحب اگر مائنڈ سیٹس کو انفیلٹری ایک کر لے تو وہ تو زیادہ خطرناک سیچوئیشن ہے ایک تیریٹری ہونا ایک بات الگیا لوگوں کے مائنڈ سیٹسان لیکن اگر آپ ان کا نرف سینٹر ان کا جو مین جساں شمالی وزیستان ہے یہاں پہ یہ لوگ آکے کٹھے ہو گئے تھے اس کو دسٹرائی کرنا ضروری تھا وہ پھر اس کو دسٹرائی کیا گیا شمالی وزیستان دسٹرائی ہو گیا لیکن کم از کم ان لوگوں کو نکال کے مار دیا گیا کوئی پکڑے گئے کوئی بھاگ گیا وزیستان میں تو اس جو ان کے جو سینٹر ہے کوٹرد ہے جب آپ اس کو دسٹرائی کر دیں گے تو فرق تو پڑے گا پھر وہ دنیا میں پھیل جائیں گے درودہ پھیل جائیں گے لیکن ان کی مین سٹرین تو ختم ہو جائے گی لہذا یہ ضروری ہے کہ دائش کو آپ ملٹیرلی جو ہے ان کو آپ ڈیفیٹ کریں ٹھیک ہے صحیح ہے ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں لیکن تنویر صاحب at the same time دائش کو روکنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف کاروائی صرف اور صرف فوجی کاروائی تو نہیں ہمیں تو بلکہ سائیکولوجیکل کاروائی بھی کرنے کی ضرورت یہ کون کرے گا بنیادی طور پر جب تک نیریٹیو چینج نہیں ہوتا ہے جب تک لوگوں کے خیالات نہیں بدلتے جب تک لوگوں کی تربیت ان کے ذہنوں کی نہیں ہوتی تب تک جو ہے اس خطرے سے آپ نہیں نمٹ سکتے اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے اگر ترکی اور روس آپس میں لڑیں گے تو فائدہ دہشت گردوں کو ہوگا اگر پاکستان اور افغانستان آپس میں جنگ کرتے رہیں گے تو دہشت گردوں کو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے جو دہشت گردی کے خلاف کفتیں ہیں نہ ان میں انتشار ہونا چاہیے نہ ان میں اختلافات ہونا چاہیے ان کو جھگسو ہو کے دہشت گردی خلاف کام کرنا چاہیے پھر ہی کیوں کامجابی کی طلاب نہیں پاکستان میں بھی دہشت کے خلاف بڑی کارروائی ہو رہی ہے پیچھے اب شاید حکومت اعلان نہ کرے لیکن ہر پروس کے اندر یہ جو کومنگ آپریشنز ہو رہے ہیں انٹلیجنس پیسٹ آپریشنز ہو رہے ہیں ان میں کہیں جہاں جب ان کے سلیپر سیلڈ ہیں ان کے سہولت کارروائی تو ہو رہی ہے اور میں لاسٹ پونٹ یہ بول دوں اگر امریکہ بلوچستان میں ڈرون اٹیک کر سکتا ہے اور اوانستان جو ہے مولا اپنا فضل اللہ کو پروٹیک کر تو ہم بھی ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری سالمیت کے اوپر اگر کوئی قدغن لگائے گا یا اگر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ریفینٹلی پاکستان بھی یہ حق اپنے پاس رکھتا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرے ناظرین سیاسی دفاع کی بات کریں تو آج کل پی ٹی آئی سیاسی دفاع میں ہے لگتا ہے تبدیلی تھوڑے بہران میں ہے لیکن ساتھی ساتھ انقلاب جو ہے وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں ابھی جانے پہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ تاہیر القادری صاحب تو لاہور پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے ساتھی جو دھرنے میں تھے امران خان صاحب آج کل کنچ مشکلات کا شکار ہے ان کی پارٹی ان کی تمام سیاست کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر اب وہ چیزیں تو آپ کو بتائیں گے انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن جو احتجاج ہے اس کی سیاست کے بارے بھی کہا ہے کہ عید کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے فاروق صاحب پی ٹی آئی میں بڑے عرصے سے ہم بہران دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہران سے نکل پائیں گے یا نہیں قومی سیاست کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بہران سے تو نکل نہ پڑے گا دیکھیں جس کو آپ بہران کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ آن گراؤنڈ ریالٹی بھی ایسی ہے کہ دیویین بڑی کریٹ ہوگی تھی اپنا جو انٹر پارٹی الیکشن اور اس سے واقعی پارٹی کی جو کوہیزن ہے پارٹی کی جو اپنی یکجیتی ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی تھی جن پارٹی کی یونٹی تو میرا خیال ہے صاحب یہ پناہ ملیق سوالہ معاملہ آ گیا تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ انڈ میں ایک شاید کو ان کو مومنٹ کرنی پی جانا پڑے تو وہ انٹر پارٹی الیکشن جو ان کو پوسپون کیے تاکہ وہ سلسلہ تو ختم ہونا بعد میں پھر دیکھیں کہ دوہزار ستارہ میں یہ جو بھی سلٹیال ہوگی اب ان کا فیصلہ صحیح ہے کہ اگر انہوں نے اگلے مہینے پناہ ملیقز پہ ایک پوری سٹریٹ ایجیٹیشن کرنی مومنٹ چلانی ہے تو لہٰذا ایک اچھا انٹریم سٹرانگ سٹرانگ گراؤنڈ اچھا فیصلہ یہ ہی ہے کہ پارٹی جو ہے عمران خان صاحب کو آتھائیز کر دے کہ جس کو آپ پروینچل ہیڈ نومنیٹ کریں گے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا اور پارٹی کو پارٹیز کو قبول کرے گی وہ ان کو کرنا چاہیے اور میرا خیالہ وہ اس مہینے وہ یہ کام کریں گے لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ آج قادی صاحب آرے لہوڈ میں خیالہ پہنچ اور اس کے بعد پھر چودہ اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں اپنا مورڈل ٹاؤن کے سلسل میں اس نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورت حال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو سٹرٹیجیوں جو اعلان کریں گے اس میں یہ آپ اسلام آباد نہیں جانے لگے کیونکہ دو دفعہ گئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا میرا خیال ہے یہ لہور کو اور پنجاب میں اپنا فوکس رکھیں گے اور یہاں پہ اپنا دھرنا اور جو بھی ان کی مومنٹ ہے تو مال روڈ اس کے بارے میں بتا رہی رہی لیکن امران خان کیا ہو دیکھیں باقی لیڈر تو آ رہے ہیں اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چودیس سالر یہ لوکل پنجاب کی لیڈرشپ ہے یہ پی ٹی اے کو رپریزنٹ کرے گی میں سمجھ تو امران خان جو ہے نیشنل لیڈر امران خان کو اس میں آنا چاہیے ان کی یہ مورل ذمہ داری ہے ایز ای نیشنل لیڈر کہ وہ آئیں اور وہ بھی اظہاری جلجتی کریں مورلوں کی شہدہ کے فیملیز کے ساتھ صحیح کہیں وہ کوئی احتیاط سے کام تو نہیں لے رہے ہیں امران خان صاحب کہ پچھلا دھرنا اس طرح کامیاب نہیں ہو پایا شہرت کو ڈیفنیلی ٹھیس پہنچتی ہے پہلی پارٹی جو ہے بہران کا شکار ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ نے پوچھا ہے فاروق صاحب سے کہ جو پارٹی کے اندر انتشار ہے جو گروپ بازی ہے یہ کیا ہے تو میرا خیال تھا کہ فاروق صاحب کہیں گے یہ جمہوریت کا حسن ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس بات کو فاروق صاحب کیوں تسلیم نہیں کر رہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے گراؤنڈ ریالیٹیز پاکستانی سیاست کی سیکھ رہی ہے اب یہ مکمل طور پر کمپرومیز کرتی جا رہی ہے ہم بالکل ٹھیک ہے دوہزار تیرہ سے پہلے سب سے زیادہ فخر یہ پارٹی کرتی تھی کہ ہم الیکشن کراتے ہیں ہم جو بھوری لوگ ہیں اس کے جتنی ارجنسی اس وقت تھی سب نے منع کیا کہ جناب الیکشن ہونے والے ہیں آپ انتخاب نہ کریں ان کا پارٹی الیکشن پرائیٹی ہے آج حالات اس سے زیادہ خراب ہیں کہاں گئے وہ الیکشن جن کا دعویٰ کرتے تھے جن لوگوں نے الیکشن میں دھاندری کی تھی کیا کاروئی ان کے خلاف ہوئی آج جو بری سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں کیا یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا مستحقم نہیں کر لیں گے ان کو ان پر الیکشن لڑنے پر پابندی ہوگی یا نہیں پابندی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ تحرال قادری صاحب آ تو رہے ہیں کیا کوئی بندہ زمانہ دے سکتا ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں گے پہلے تو یہ تھا کہ الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے چلا رہے تھے مکم کو دبائی میں بیٹھ کے زرداری صاحب پیوز پارٹی کو چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بچے اور بزنس جو ہے وہ باہر منتقل کر دیا اب اپوزیشن بھی کینیڈا سے آ رہی ہے اب حضب اختلاف اور جو ہم بقیدہ ایمپورٹ کر رہے ہیں احتجاجی سیاستدان جو ہے دیکھئے اگر اگر ایک دن دھرنا دیں گے حکومت نہیں مانے گی کیا ہو جائے گا دو دن دھرنا دے لیں گے سات دن دھرنا دے لیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کیا آپ دھرنے دے کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا سکیں گے میرا خیال ہے یہ مناسبات نہیں کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ تحرور قادری صاحب پاکستان آئیں گے پچھلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسلامباد سے واپس آیا اور اس کو شہید کر لیا جائے انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو کفن ساتھ لے کے جا رہے ہیں جب تک مطالبہ نہیں جس بندے کی کریڈیبلیٹی کا یہ عالم ہو اس سے کوئی بہت زیادہ توقعات واپسہ کرنا کہ سترہ جون کو کوئی انقلاب آ جائے گا ابھی تو وہ موڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں یہ بتا دیں کوئی انقلاب نہیں آئے گا سترہ جون کو جو موڈل ٹاؤن کی شہدہ ہیں ان کی بات ہوگی ان کی بات ہوگی جو کہ ہر پارٹی کا حق ہے اگر حکومت نے نام آنی تو اس کے بعد وہ کنیڈا عالمی دورے پہ چلے جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے میں کہتا ہوں ہم لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جناب ڈاکٹر قادری صاحب وہ مجبور ہو رہے ہیں وہ آرمی چیف کو پروچ وہ سیاسی ادھارے میں کیوں نہیں شامل ہوتے میری بات ہوگی سیاسی ادھارے میں شامل ہوتے یہ کیوں حالات ایسے ہوگئے پاکستان میں کہ ایک پارٹی لیڈر جو وہ آرمی چیف کو کہیں کہ جناب آپ نے ایف آئی آر کر رہی تھی اب انصاف آپ بھی دلوائیں جو بھئی ہوتا ہے کیا آرمی چیف کا کام ہے انصاف دلانا وہ جاتے پہلے وزیراعظم صاحب سے سیاسی ادھارے میں کیونکہ پارلیمنٹ میں میں یہی کہتا ہوں یہ کام ہے اونرابل چیف جسٹس پاکستان ہے یہ کام ہے اونرابل چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جن کے انڈر کمانڈی یہ تمام کیا سپیڈی ٹرائل کیوں نہیں آرڈر ہوتا انٹی ٹیرزم کورٹ میں کیوں نہیں فیصل ہوتا کہ جناب ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو اور اس کیس تو نہیں ٹائے جائے ایک زمانے میں طائرل قادری صاحب نے کہا تھا میں سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن آپ لگتا ہے کہ جیسے سیاست کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں نہیں آ پر میرا سیاست نہیں کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں یعنی وہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس ٹاسک پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں یہ کوئی مجبور نہیں ہوئے آرمی چیف کو کہنے کے لیے ایک تہہ شدہ ایک معاملہ ہے اس کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں اور سکرپٹ کے مطابق کاروائیں ہو رہی ہیں نہیں تو کیا آرمی چیف نے ایف آئی آر کو نہیں کروا کے دی تھی جو سیکنڈ ایف آئی آر کی دھنے کے دوران جو ہوئی تھی بات یہ ہے کہ جو دوسری جی آئی ٹی تھی جس میں رانہ سناؤلہ کو اور شباز شریف کو بھری کیا گیا تھا اس کیسے اس کے اندر خفیہ داروں کے لوگوں بیٹھے تھے جسٹل باکور نچوی صاحب کی رپورٹ جو شباز شریف نے خود وہ کمیشن قائم کیا تھا اس نے کیوں حکومت ڈرتی ہے اس رپورٹ کو پبلک کرنے میں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ لگے ان تمام چیزوں پر سیاستی ہوتی رہے گی تنویر صاحب یا پھر کوئی منطقی انجام تک بھی پہنچے گا مارڈل ٹاؤن کے سہنے کے اندر جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کے لواہی کین تو آج بھی انصاف کی طلب گار ہیں مارڈل ٹاؤن کا سانحہ ایک حقیقت ہے جو لوگ اس میں ہلاک اور زخمی ہوئے تھے اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے میں اس کو نہیں کرنا لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی پارٹی کا سربراہ عالمی تبلیغی دورے پہ چلا جائے لاشوں کو جھوٹ کے اور اس کے لیے دوسری چیزیں زیادہ اہمیت ہو جائیں پھر حکومت کو کیا پڑی ہے وہ تو پہلے سے زیادہ اپنی جان چھولانے پہلے ہمارا ڈاکٹر قادری اور عوامی طریقی سیاست جب مینا جل کو ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام کہتے ہیں سانیا مارڈل ٹاؤن کی شہدہ جو ہے ان کی فیملیز کو انصاف ملنا چاہیے بف اور یہ پاکستان کے اپنا آئین میں بھی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور یہ انصاف بہتر ہے کہ وہ بندہ مانگے جس بندے نے کینیڈا کی ملکہ کے ساتھ وفاداری کا حلف نہ اٹھایا ہو جس نے یہاں پہ دفن ہونا ہو جس کی دلچسپی جس کی ترجیب پاکستان ہو یہ کس طرح کی سیاست پاکستان کے اندر ہوگی کہ سال میں ایک مطبع دو ہفتے کے لیے آگے لوگ بولتے ہیں ان کو سیاسی انتقام کا بھی نشانہ بنایا جا رہی ہے یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے کہ تاہرال قادری صاحب جو آتے ہیں اس کے بعد پر چلے جاتے ہیں مورڈل ٹاونس آنے ہیں کہ وکٹمز کے ساتھ کڑے رہنا چاہیے انہیں 24-7 تاکہ کچھ ہو سکے اگر ٹیمپرائرلی پریشر بلد کیا جائے گا تو وہ پریشر وہ نتیجہ نہیں لاسکے گا جو کہ جنرلی لاسکتا ہے جو کنٹیویس چیز لاسکتا ہے لیکن ناظرین تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں سیاست کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں سیاستدانوں کے اوپر کون کون سے الزامات لگتے ہیں وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہیں ناب نے راجہ پروے زشرف صاحب کو جس طریقے سے تمام ان کے اوپر الزامات لگائے ان چیزوں کو سٹارٹ چیٹ کو چیلنج کر دیا ہے اب انہوں نے عدالت کے اندر وہ کہتے ہیں چھ برس گزر گئے اب عدالت عظمہ چھوڑے ہوئے تمام چیزیں پرائم منسٹر شپ چھوڑے ہوئے اب جا کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے سیاسی انتقام ہے تنمیر صاحب سیاسی انتقام ہے یا نہیں ہے سارے سیاستدان یہی کہتے رہتے ہیں سیاسی انتقام ہے بات یہ ہے کہ راجہ پروے زشرف صاحب سے بے تکلفی ہوتی تو میں انہوں نے کہتا کہ بھائی نہ تو تین میں نہ تیرا میں یعنی تیرے سے کیا سیاسی انتقام لینا کیا کیا پیپرز پارٹی پنجاب کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کوئی گورنمنٹ کے لیے تھرٹ ہے کہ جس میں انتقام تیرے سے لینا ہو بات یہ ہے کہ راجہ پروے زشرف جب زیراعظم تھے جب یہ وابڈا میں بھی منسٹر تھے اس وقت یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں یہ وابڈا کے جو سیلیکشن کے میٹنگز ہوتی تھی کچھی پینسل سے یہ حکم تھا کے نمبر لگائے جائیں گے بعد میں لسٹیں آتی تھی ان لسٹوں کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں میڈیا کا حصہ بھی بنتی رہی ہیں اب جو منطق انہوں نے کی ہی ہے کہ مجھے چھ سال ہو گئے ہیں وزاعت عزمہ چھوڑے ہوئے اب میرے خلاف تحقیقات کیوں اگر اس دوران کوئی بے ذاتگی ہوئی ہے کوئی قانون توڑا گیا ہے تو اس میں کوئی ایسا ٹائم بار تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں پوچھا جا سکتا نیب ان کو پوچھنے گئی ہے اور یہ نیب کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے نوٹسز جاری کیے جارے ہیں ان کو کال ادم قرار دیا جائے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ پیپرز پارٹی ہار کا معاملہ جو ہے گلانی صاحب کی بیوی کا وہ بھی پیپرز پارٹی میں نظر گندل صاحب کا معاملہ وہ بھی پیپرز پارٹی سمتعلق ڈاکٹر آسم کے معاملہ پیپرز پارٹی شرجیل میمن کے گھر سے پیسے نکلائیں اربوں روپے وہ بھی پیپرز پارٹی حج سکینڈل پیپرز پارٹی ازیر بلوچ پیپرز پارٹی ایک لبی لسٹ ہے یہ پیپرز پارٹی کے اندر کوئی پارٹی ڈسین ہے کہ پیسے جو لوٹو اس کے بعد اپنے آپ کو مستحقم کرو پھر سیاست کے اندر اپنی جگہ بناو پھر ملک کے اندر اور لوٹ مار کا بدوبست کرو دیکھئے ان کو بلکل اچھے طریقے سے سامنا کرنا چاہیے نیب کا اپنی پوزیشن کلریفائی کرنی چاہیے اور چونکہ وہاں پہ ابھی تو گوجر خان کے اندر جو ڈیویلپنٹ فانڈز ہیں اس کا کیس سامنے آنے والا ہے تو اس طرح کی جو کتنے کیس سامنے آنے گے کیا ہوگا اچھا وزارت عظمہ چھوڑے ہوئے کہتے ہیں چھ سال ہوگئے وزارت عظمہ میں ہوتے کہتے ہیں استثنہ ہے چھوڑے ہوئے زیادہ سال ہو جائے تو کہتے ہیں بڑے سال ہوگے سیاسی انتقام ہے کب ان کے بارے میں کاروائی کیا ہے جب آپ پرائم میسٹر ہوں تو آپ کو کوئی اپنا استثنہ آپ کو حاصل ہے صرف پریزرنٹ پاکستان کو حاصل ہے جو زدادی صاحب پانچ سال انجوائی کرتے ہیں اب وہ بھی درتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے نا اینی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ فیوریٹ پاس ٹائم ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف سویلین گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ملٹری دور کے اندر بھی کچھ وزارہ یہ کام کرتے ہو یہ ایک سمہودی ادھر یہ ایک بیماری آگی ہے اللیگل بھرتیاں جالی بھرتیاں ٹھیک ہے نا جی اور گھوست بھرتیاں اور اس میں what is involved in it اس میں involved یہ ہے کہ اپنے من پر ساتھ لوگوں کو یہ لے کے آتے ہیں پھر ان سے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ایک اپوانٹمنٹ کے پتنی پانچ لاکھ ہوں گے دس لاکھ ہوں گے کیا ہوگا وہ یہ پیسے لیتے ہیں اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں یہ ہمیں سیاسی انتقام کا جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو راجہ پریرشیز تو already یہ کو کہتے ہیں نا here up to his neck جتنے یہ کیسز جو ہیں ان کے دور میں ہوئے ہیں وہ تو خسر رہے ہیں رینٹل پاور کا دس سے گیارہ کیسز تو رینٹل پاور جو پلانٹ والے کیسز دس سے گیارہ تو انویسٹگیشن اور ریسلز تو وہ ان کے چل ہوئے ہیں اور پھر وہ گجر خان والا وہ جو تارا انکہ تھا جو انہوں نے پیسے بانٹے وہاں پہ destruction fund اور جنیادی بات یہ سیاست کو جرم سے علیدہ ہونا چاہیے یہ جو سیاست اور corruption کا گھٹ جوڑ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں ایکس کمیٹی بھی ختم ہوگی ان کے جلاس میں نہیں ہوگی یہ کس قسم کے بات چل ہوئی ہے سندھ میں جناب وہ انہوں نے کہا کہ یہ بائیو میٹرک ہوگا وارٹر بورڈ میں پولیس میں یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں جب انہوں نے بائیو میٹرک کرنے شروع کیا پتہ لگا یہاں تو ہزانوں کی تعداد میں بائی دی تھالزنڈ گھوست ایمپوائیز نکلیں وہ سیاستدانوں نے لکھی ہوتے پچھلے دس سال میں اور جناب ان کے پیسے وہ کھائی جا رہے تھے گراؤنڈ گھتے نہیں اب ان کو لوگوں کو جو ہے ان کو فرق کیا جا رہا آن پیپر مجھے تو عونروری بل سینیٹر مشاہد حسین کا ایک جملہ یاد آتا ہے پیپل پارٹی کے دور میں کہاتا ہے لٹو تے پھٹو یہ صرف پیپل پارٹی کے خلافی کاروے کیوں یہ آپ رانہ مشہود کو یہ تو ان کی جماعتیں اور حکومت جواب دے گی جواب دے گی کہ آخر کیوں نہیں پکڑتے کاروائی شروع تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ مسئلہ اتنا لمبا ہو جاتے کہ عوام بھول جاتے ہیں ہمارے عوام ایسے چیزیں جلدی بھول جاتے ہیں جب بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر چیزیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں لیکن ناظرین اچھی چیز ایک سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے فوڈ کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ ایک ایسا آم سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ شگر کے مریض بھی لے سکیں گے یہ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیجر پاکستان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اب لگتا ہے تنویر صاحب کے شگر کے مریض بھی سکون سے پاکستان کا فیورٹ جو فروٹ ہے وہ کھا سکیں گے دیکھیں یہ آم تو پھلوں کا بادشاہ ہے اور پاکستانی آم کی جو مٹھاس ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور پاکستانی آم جو ہے یہ اب ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے شگر کے مریض ان کو چکے میٹھا کھانے سے منع کیا جاتا ہے تو یہ اس نعمت سے محروم تھے اب یہ ٹرنڈو جامز ری یونیورسٹی کے تعاون سے اب یہ ایک نئی قسم نئی قسم آم کی سامنے آئی ہے جو کہ بڑی تھوڑی تعداد میں ابھی مارکیٹ میں آئی ہے اگلے سال یہ زیادہ پروڈکشن ہوگی زیادہ لوگ کو ویلیبل ہوگی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آم کھانے سے اس میں چکے مٹھاس کا انصر کم ہے اس لیے شگر کے مریضوں کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میرا یہ دیکھیں جو شگر ہوتی ہے وہ صرف مٹھاس کا نام نہیں ہے بولو کوز جو ہے یہ روٹی کے اندر بھی ہوتا ہے رائس کے اندر بھی ہوتا ہے غاب نمکین رائس ہوں ابھی تک کسی صحت کے ماہرین کا اس کے اوپر ایک اتھینٹک کوئی کومنٹ آنا چاہیے کہ کیا یہ عام کھانا مناسب ہے یا نہیں ہے اگر یہ درست ہے تو یہ بڑی شاملہ پاکستانی عام کی قدر تو آپ کو آتی ہے جب آپ پاکستان سے باہر ہوتی ہیں مجھے یاد ہے میں جب چار سال امریکہ میں تھا وہاں جاتے تھے سٹورز میں کوئی آرجنٹین کا عام کوئی جرمنی کا عام چار چر ڈالر کا کوئی مٹھاس ہی نہیں اس وقت ایکسپورٹ نہیں ہوتے تھا ہمارے عام آپ تو جارے ہیں امریکہ بھی لیکن اس وقت پاکستانی عام کی قدر جو ہے پاکستانی عام کی قدر تو واقع میں باہر جا کر آتی ہے کیونکہ وہاں کے عام کھائیں دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت لیکن ذائقے میں کھوکلے ہوتے اسی طریقے سے عاموں کی یہ نئی قسم شگر کے مریض بھی انجوئے کر سکیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈو دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے ہم فیس بک ٹویرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ